سانیہائی کوئٹا مچ کے مقام پر نامعلوم افراد نے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے گیارہ کانگنان کو صفاقیت کے ساتھ قتل کر دیا جس کے بعد ہزارہ برادری اور شیعہ تنظیموں نے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان کیا اور پھر شہر قائد سمیں تمام شہروں میں دھرنے شروع ہو گئے بلوچستان کے علاقے مچ میں گیارہ کانگنان کی قتل کے بعد کوئٹا کی ہزارہ برادری گزشتہ چھ روز سے میتوں کے ہمرا دھرنہ دیے بیٹھی تھی جبکہ ان سے ازارہ اکجہتی کے لیے کراچی سمیت لاہور اسلام آباد پشاور اور دیگر شہروں میں بھی دھرنے جاری تھے چھ روز کے بعد حکومت اور دھرنے کے مشرقہ میں کامیاب مذاکرات ہوئے اور جس کے بعد کراچی سمیت دیگر شہروں میں دیے جانے والے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا اور شرکہ پر امن طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے کوئٹا کے ہزارہ ٹاؤن میں علامہ حاشم مصنی نے کارنکران کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں ڈپٹے سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری موو نے خصوص زلف بخاری وفاقی وزیر علی زیدی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومتی مذاکراتی ٹیم اور دھرنے کے شرکہ میں گزشتہ رات مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد وزیر اعظم نے کوئٹا جانے کا فیصلہ کیا اور پرائیوٹ ہیلیکاپٹر کے ذریعے کوئٹا پہنچ گئے وزیر اعظم عمران خان نے مچ کے متاثرین سے ملاقات کر کے ذارہ تازیت کی اور ان کے تحافظات سنی سر یہ بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں ہے بہت سے واقعات ہوئے اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء آئے گئے ہیں صرف یقین دھیانی کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا وزیر اعظم نے متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی سید نمانگل سی ون ٹین نیوز خراجی